دوستو اگر ہم بات کریں گے امروز شے کپ کے فائنل کے حالے سے جو کو کھیلا جائے گا انڈیا اور پاکستان اے کے درمیان اتوار پیس چلائی کو پاکستانی پرائنگ کے مطابق یہ میچ ایک بات کے تیس منٹ جبکہ انڈیا ٹائم کے مطابق یہ میچ دو بجے شروع ہوگا تو اس میچ میں دوستو ہم بات کریں گے فینٹیسی کے ٹپس کے حالے سے اور پلائنگ آرابن کیا رہا سکتی ہے دونوں ٹیموں کی پیچ رپورٹ کیا ہوگی پیچ کیسی ہوگی اس کے علاوہ انجری اپ ڈیٹ اور ہر پرکی اپ ڈیٹ کے حالے سے اس میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں کیونکہ آپ کا لائک سبسکرائب میرے لیے اپنڈ ہوتا ہے تو سب سے بنا دوستو پلائنگ آرابن کی کے دونوں ٹیموں کی پلائنگ لیون کیا ہو سکتی ہے اگر ہم پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان کا امیر یوسیف اور سبزادہ فران امیر یوسیف پچھلے میچ کے ہیرو جنہوں نے ایٹی ایٹ سکور گیا تھا اور اس کے ساتھ سبزادہ فران سبزادہ فران بھی اچھی فرام میں اچھا کھیر رہے ہیں ان کے ساتھ تیسے نمبر پہ تیب تیر ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں سائم ایوب کمران غلام سائم ایوب اس ٹورنمیٹ میں کوئی اس طرح کی خاطرخواہ پرفارمس نہیں دے پائے لیکن امید کرتے ہیں کہ جس طرح کا یہ ٹیلنٹ ہے جس طرح کے یہ کھلاڑی ہیں تو اگلے میچ اگلا جو میچ فائنل ہے فائنل میں اچھی پرفارمس دیں گے کمران غلام کمران غلام بھی کوئی بڑی نقز ہے اس ٹورنمیٹ میں نہیں کھیل پائے لیکن آر راؤنڈر ہیں اور کافی اچھے بیٹسمن ان کا ایک پاکستان کا فرسٹ کلاس کا ایک سیزن میں سب سے زیادہ سکور کرنے کا بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے اور لوہر کلنبر کی طرف سے بھی یہ کھیلتے ہیں تو کمران غلام سے بھی کافی امید ہے اس میچ میں اس کے علاوہ سوفیان مقیم اور قاسم اکرم قاسم اکرم آہ جو کہ انڈر نائنٹین ٹیم کے کپٹن بھی رہے ہیں اور ایک میچ میں انہوں نے فورٹی ایٹ سانتنگ رنز کیا تھا اور پانچ فکٹ بھی لئے تھے اور لگ رہا ہے کہ شویب ملک کا متعدادل ہمیں قاسم اکرم کی صورت میں مل جائے گا آہ ایک اچھے بیٹسمن آہ نظر آتے ہیں قاسم اکرم ان کے ساتھ ایک ٹیم کے کپٹن محمد دارس محمد دارس کے پچھلے دون دو میچز میں اچھی پرفارمس رہی ٹیم کے کپٹان بھی ہیں اور وکٹ کیپر بیٹسمنٹ تیز کھیلتے ہیں کافی تو بیٹری لان دوستو یہاں تک کہا اگر بولنگ میں اگر دیکھا جائے تو بولنگ میں فاس بولنگ میں محمد وسیم جنیور آر راؤنڈر ہے شاہ نوازدانی شاہ نوازدانی جنہوں نے ایک میچ میں چار وکٹس بھی لئے تھے اور اچھی فرم میں اچھی بولنگ فرم میں اور ارشد اقبال جو کہ سیمی فائنل کے ایرو ہیں ارشد اقبال نے پانچ وکٹ لیے تھے سیمی فائنل میں تو یہ تھی باستو پاکستان علامن کی ممکنہ ٹیم اب اگر انڈیا دیکھیں انڈیا میں کون سے پلائر ہو سکتے ہیں تو سہی صدرحسن ان کے ساتھ ہیں یشڈل یشڈل جو کہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں پرینگ منیو صدہار جبکہ پانچ نمبر پہ ہیں نشنت سندو چٹے نمبر پہ نکین جوش ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں ابشیک شرما یہ بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں نتیش کمار جبکہ ڈی سی جرل اور دسوے نمبر پہ ارگار کر اور گیاروے نمبر پہ رانا جو کہ بولنگ کرتے ہیں یہ ہو سکتی دوستان دوستان اگر ہم ویدر میں دیکھیں کہ کل کیا بیدر کیسے رہے گا بیدر کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ بیدر رہے گا اسمان پہ بہدر رہیں گے اور بارش کا ابھی اس طرح کا مکان تو نہ ظاہر آ رہا لیکن جس طرح مونسون ہے اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی ٹائم بارش ہو سکتی ہے تو دوستو اگر پیچ رپورٹ جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی ٹاس جیت کے وہ پہلے بولنگ کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اس پیچ میں جو گزشتہ رکار ہے اس میں جو بھی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے جو جس ٹیم دوسری دفعہ باری لی ہے دوسری دفعہ بیٹنگ کی ہے اس ٹرنالمنٹ میں زیادہ جیتی ہے اور اگر پیچ کے باقی بولر کے حوالے دیکھے جائے تو اس پیچ کا یہ ہی کہا جاتا ہے کہ ففٹی ففٹی یہ پیچ ہے اس پیچ میں دونوں بولر اور بیٹس میں ان کے لیے ایکولی یہ مددگار ہے اگر اس پیچ کا زیادہ سے زیادہ سکور دیکھا جائے تو سوری ایوریس سکور دیکھا جائے تو دو سو سولہ ہے دو سو سکور ایوریس ایک اچھا سکور ہے جس پہ کوئی بھی ٹیم دوسری ٹیم کو ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہے تو دوستو یہ پیچ زیادہ سپن بولر کے لیے مددگار رہتی ہے اس میں اس پیچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ یہ سپن بولر کے لیے یہ پیچ زیادہ مددگار ہے اور لاکل کے میچ میں بھی اگر دیکھا جائے جس طرح پاکستان کے پاس کاسم مکرم میں اور مدصر ہیں تو یہ ایک اچھی سپن بالنگ کر سکتے ہیں ان سے کافی امیدیں دو پیچ زیادہ سپن بولر کے لیے ہی مددگار رہے گی اگر دوستو ایڈ پو ایڈ ان دونوں ٹیموں کا دیکھا جائیں دونوں ٹیموں نے اب تک جو میچز کھیلے ہیں تو اس میں اگر آخری پانچ میچز دیکھا جائیں تو پانچ میچز میں انڈیا کی ٹیم کو برطریہ حاصل ہے پانچ میں سے چار میچز انڈیا کی ٹیم میں یہاں پہ جیتے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائیں تو دوزار چھے میں آخری دفعان کے درمیان میچ کھیلے تھا اس شیک اپ سے پہلے ہوسٹائم اگر دیکھا جائیں تو ہوسٹائم کے ہیرو جو تھے وہ یو برات سنگھ اور گوتم گمبیر آرپی سنگھ اس طرح کے پلیئروں اس وقت ٹیم میں ہوا کرتے تھے جو ینگ اے ٹیم کے پلیئر تھے اور پاکستان میں مصبہ اناک مصبہ اناک عمر گل محمد عفیز یہ لوگ کہہ رہے تھے تو ہوسٹائم میں انڈیا کی ٹیم نے چار میں سے تین میچز پاکستان سے جیتے تھے اور اگر اسی ایشیا کپ میں دیکھا جائے مرجنگ ایشیا کپ میں تو ایشیا کپ میں بھی پاکستان کی ٹیم انڈیا سے ایک لیگ میں جار چکی ہے اگر دوستو دونوں ٹیموں کا اگر کمپارزن کیا جائے آخری پانچ میچز کا تو اس میں اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں آخری پانچ میچز میں سے پانچ میچز جیتے ہوئے جو انڈیا نے آخری پانچ میچز کھیلے انہوں نے بغلہ دیش کے خلاف میچ کھیلہ وہ بھی جیتے یو اے ای کے خلاف کھیلہ وہ بھی جیتے نپال کے خلاف بھی انڈیا نے اپنا میچ جیتا ہے پاکستان کے خلاف جیتا اور آخری میچ انڈیا نے جو جیتا ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف سیمی ویب فائنل جیتا تو آخری پانچ میچوں میں انڈیا کا ریکارڈ بہت اچھ ہے پانچ میں سے ہنڈرڈ پرسنڈ ریکارڈ ہے انڈیا کا پانچ میں سے پانچ میچز جیتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے آخری پانچ میچز میں ایک میچ آج جو کے غیر نتیجہ رہا آج جس میچ کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا لیکن چار میچز اگر آخری دیکھے جائیں تو پاکستان نے نپال کے خلاف اپنا ایک میچ جیتا آن لیگ میچ اس کے علاوہ پاکستان نے یو اے کو بھی ارائے ہیں اپنے لیگ میچ میں اور انڈیا سے پاکستان ایک میچ ہارا ہے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کا آخری میچ جو کہ سیمی فائنل میچ تھا سری لنکا کے خلاف وہ میچ پاکستان نے جیت لیا تھا اگر دوستو ان دونوں ٹیموں کے اگر کیپ سیر دیکھے جائیں اگر انڈیا کا ہم دیکھیں تو بڑھوں نے اگر دیکھا جائیں انڈیا کا تو نتیج سندو نشند سندو جنہوں نے چار میچز میں دس وکٹ لیئے ہیں آٹھ کا ایوریج ہے ان کا جبکہ مانیم صدیر جنہوں نے چار میچز میں نو وکٹ لیئے ہیں اور چودہ کا ایوریج ہے جبکہ انگر اکرر نے آٹھ وکٹ لیئے ہیں اگر بیٹنگ کام دیکھیں تو بیٹنگ میں بھی انڈیا کی کارکرگی پچھلے اگر چار میچز میں دیکھا جائے تو جو ان کے کلی کیپ سیر ہیں ابھی شیک شرما جو ایک سو ساٹھ رنز بنا چکے ہیں چار ایوریج میں اور چالیس کا ایوریج ہے اس کے علاوہ ساہی سندرسن جنہوں نے ایک سو اکانوے رنز بنائے ہیں چار میچز میں اور پچھانوے کا ان کا ایوریج ہے اور ایک مطلب ان کے کی پلیئر بیٹنگ میں ہو سکتے ہیں جبکہ یش دل یش دل بھی ان کے کی پلیئر ہیں جو کیپٹن بھی ہے ان کی ٹیم کے اور یش دل نے بھی ایک سو پچھانوے رنز بنائے ہوئے ہیں چار تین انکز میں سوری تین انکز میں یش دل میں ایک سو پچھانوے رنز بنائے اور ان کا جو ایوریج ہے ایک دفعہ کیونکہ ناٹ اوٹ بھی رہے ہیں اور ان کا ایوریج بہت اچھا ہے دوستو یہ تھی دوستو انڈیا کی کی پلیئر اگر پاکستان کا گر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو کی پلیئر ہو سکتے ہیں اس میں امیر یوسف مدسر خان کمران غلام محمد عارس یہ بیٹنگ میں پاکستان کی طرف سے کی پلیئر ہو سکتے ہیں اگر بولنگ میں دیکھا جائے تو بولنگ میں شاہ نوازدانی شاہ نوازدانی جنہوں نے نو میچز میں اٹھارہ وکٹ لی ہوئے آلموسٹ آر میچ میں وہ دو وکٹ لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو کاسے مکرم کاسے مکرم نے بھی سات میچز میں گیرہ وکٹ لی ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اتنی کہا دیں کہ آپ ان دونوں ٹیموں میں سے ایک اور سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے لائک سبسکرائب کمنٹ میرے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں